اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک تھا کونگی الحمدللہ میں بھی بلکل تھی تو جی آج کا بلوگ ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کریوں میں رمضان دیتو اور یہ دوسرا روزہ تھا تو میں نے زن بنائی تھی پریانی سہری کے ٹائم پریانی کھائی سب نے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بٹن وغیرہ میں نے دھولیئے تھے پھر اس کے بعد میں سو گئی تھی اور جب میں سو کر اٹھی تو اس وقت تھا ٹائم تقریباً دو بچ رہے تھے تو پھر میں نے یہ سٹوپ تلین کرنا تھا کیونکہ یہ دو دن سے جو ہے نا بہت زیادہ فرائنگ کا کام ہو رہا ہے تو آئل ہو جاتا ہے تو میں ہلکا سا اس کو بس کپڑے سے ساف کر رہی تھی سپنڈ سے ساف کر رہی تھی لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ تیپ کلیننگ نہیں ہو پا رہی تھی تو پھر بریانی وغیرہ بنائی تو پھر کافی زیادہ گندہ ہو گیا تھا یہ تو ابھی میں اس کو جف کریم لگا کر تھوڑا سا پانی تھوڑا لیکوٹ کر کے اس کو میں لگا کر چھوڑ دیتی ہوں پندرہ بیس منٹ اور پھر اس کے بعد جو ہے سکربر کی ہیلپ سے کلین کر کے اور پھر ویٹ کپڑے سے اس کو دو تین بار ساف کر لیتی ہوں تو بہت اچھا ہے بلکل ایسا چمک جاتا ہے اسٹوف جیسے بلکل نیا ہو گیا اچھا اس کے بعد جو ہے میں کر رہی ہوں اب موب اور کچن جو ہے تھوڑا سا گریسی ہو رہا تھا تو یہ موب جو ہے نا بڑا ہینڈی بہت ایزی ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ایکسپینسیف بھی نہیں ہے کیونکہ جو وہ بکٹ والے موبس لیتے ہیں وہ تو کتنے زیادہ ایکسپینسیف ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا ٹوئنٹی ریال کا مجھے ملا تھا سب سے اچھی بات ہے اس بوٹل میں پانی بھرو لکھ فلور کلینر ڈالو پھر بوٹل لگا دو اچھا یہ رہتا ہے ڈیلی آرام سے کر لو اچھا اس کے بعد جی تھوڑی سی عبادت وغیرہ کی تھی ریسٹ کیا تھا تو پھر شاملی یہ افتار کا ٹائم ہو گیا تھا افتار کے بعد جو ہے وہ سوری افتار کے ٹائم جو ہے میں بنا رہی ہوں یہ سب سے پہلے آلو کے پکوڑے سموز سے بھی فرائے ہو گئے ہیں دال کے پکوڑے بھی بنائے ہیں تو آج جو ہے وہ سموزے اور دال کے پکوڑے ہیں آج میں نے سپرنگ رول فرائے نہیں کرے تو بس میں آج بنا رہی ہوں یہ پیزا بریڈ کہلیں پیزا سینڈوچز کہلیں آپ اسے سمپل پلین بریڈ پہ بھی بنا سکتے ہیں پیزا سوس ہے میں نے ہوم میٹ بنایا ہے بنز کو میں نے دو ہیسوں میں کٹ کر لیا ہے اس کے اوپر میں لگاؤں گی پیزا سوس اس کے ساتھ میں نے جو آپ لوگ کو برمدان میل پرپرشن میں دکھایا تھا کہ میں چکن کو شریڈ کر کے رکھتی ہوں بوائل کر کے تو وہ کتنی چیزوں میں کام آتی ہے اس طرح سے فٹا فٹ نکال کے وہ سپریڈ کر اوپر ڈالی باقی یہ کہ آلیوز وغیرہ شملا میں چپیاز ڈالی اور اس کے بعد بہت ساری موزریلا چیز ڈال کے اس کو میں نے ائر فرائر میں بیک کر لیا سیکنڈ بیٹ جو میں نے بنایا تھا تین بنز کے بنایا تھے سیکنڈ جو میں نے بنایا ہے یہ سب چیزیں ویجیٹیبلز نہیں ڈالی تھی کہ اگر بچے نہ کھائیں تو وہ پلین کھا لیں گے لیکن بچوں کو دونوں ہی بہت مزیگے لگے اور واقعی بہت بہت فریش بہت مزیگے بنیتے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں نے بلکل اس سے بنائے ہیں پیزا ڈو سے تو جی یہ جو ہے لاسٹ منٹ پہ دس بارہ منٹ پہلے میں نے اس کو بس ائر فرائر میں رکھا اور یہ ریڈی ہو گئے تو اس طرح چیزیں میں ڈیلی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بناتی رہتی ہوں ایک جو میرا میل فریز ہوا ہے اس ساری چیزیں اس سے حد کے کوئی ایک نئے چیز ڈیلی ہوتی ہے تو بس یہاں پر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے دوسری افتار کی بھی ٹیبل لگ گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے دلی بڑے نمکین ہیں اور جی فروٹ چارٹ بھی ہے اور آج جو ہے ہماری نیبرز کے آن سے بھی آیا تھا یہ بول اس میں تھا یہ اوٹس کا کچھ بناوت تھا سارے فروٹس وغیرہ تھی اس کے اندر تو بہت مزیقہ تھا تیسٹی تھا ڈرائی فروٹس نرڈ سب کچھ تھا اس کے اندر تو یہ بھی میں نے ٹرائی کیا تھا تو یہاں پر جو ہے بس سب سب بیٹھ گئے ہیں دعا مانگ رہے ہیں تو یہ تھا میرا رمضان دی ٹو کا دوسرے روزے کا سہری تو افتار روٹین بلوگ آئے ہوتکہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کے روزے کیسے جانے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آج کا بلوگ اچھا لگے تو لائک کیجئے چانل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے بلوگ کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ